ارشاد سپیکس کے معزز دوستو میں ہوں ارشاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید ناظرین قرامی اسلام موجودہ دور میں دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اور دنیا میں ستاون اسلام ممالک اس وقت اپنا وجود رکھتے ہیں ویسے تو اکثر اسلام ممالک کے حکمران آج یورپ پرست ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے مسلم حکمرانوں کا ذکر کریں گے جو اپنی جرت اور بہادری کی وجہ سے نہ صرف پوری امت مسلمہ کے لیے فخر ہے بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی بستے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے نمبر ایک رجب طیب اردگان طیب اردگان ترکی کے موجودہ صدر ہے اردگان پورے عالم اسلام کے لیے فخر کا باعث ہے دنیا میں جب بھی اور کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو جو شخص سب سے آگے کھڑے ہو کر بغیر کسی خوف کے آواز بلل کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رجب طیب اردگان ہے انہوں نے ترکی کے اندر یورپی کلچر ہونے کے باوجود دین اسلام کی سربلندی کے لیے بہت کام کیا طیب اردگان نے متعدد بار اقوام متحدہ کے اندر امریکہ اور یورپ کو کھلنم کھلنا چیلنج کر رکھا ہے اور فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں بھی وہ ہر موقع پر اسرائیل کو سریعام برا بلا اور ایک ناجائز ریاست قرار دیتے ہیں طیب اردگان کی تقریروں کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے اور ناموسی رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی ان کی کوششیں بے مثال ہیں طیب اردگان خود کو ترکی کا صدر نہیں بلکہ ایک امام کہتے ہیں جن کی جرت اور بہادری کئی عالم ہے کہ یورپ میں ہونے کے باوجود انہوں نے ترکی کو ایک سیکلر ریاست سے ایک بڑی اسلامی ریاست کے اندر تبدیل کر رکھا ہے نمبر دو عمران خان عمران خان پاکستان کی سابق وزیراعظم اور اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے رہنما ہے عمران خان نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کافی جدوجہد کی اور پھر سال دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کی وزیراعظم بنے سال دو ہزار انیس میں جب ناموسی رسالت پر غیر مسلموں کے طرف سے ایک کے بعد ایک حملہ کیا جانے لگا تو پوری دنیا نے اقوام متحدہ کے اندر عمران خان کی صورت میں ایک شیر کو دیکھا جس نے بغیر کسی خوف کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اللہ حق ہے اور دین صرف ایک ہے جو کہ دین محمدی ہے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ختم نبوت اور ناموسی رسالت کے بات رکھی اور یہ کھلم کھلا اعلان کیا کہ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم ضرور لڑیں گے عمران خان نے قرآن مجید اور دیگر دینی کتابوں پر لگنے والے ٹیکس کو ختم کر دیا اور مل بھر کے سکولوں کے اندر قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کو لازم قرار دے دیا جب بھارت کی طرف سے تجارت کے معاہدے کا خط آیا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک تم کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیتے میں تم سے تجارت نہیں کروں گا اور جب فلسطین کے مسلمانوں کی بات آئی تو رات و رات اقوام متحدہ کا اجلاس بلوایا اور سریعام سب کو یہ کہا کہ تم لوگ ڈی پوکٹس پر چلتے ہو یعنی کہ منافق ہو اقوام متحدہ میں کلمہ تیبہ کی صدائی بلند کرنے والے عمران خان کی ملک و قوم کے لیے بہادرے اور جورت کے کام تو بیشمار ہے اور ان کی یہی بہادرے اور جورت کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کی وجہ بھی تھی لہٰذا کچھ سادشوں کی وجہ سے عمران خان اپنی حکومت کے پانچ سال پورے نہ کر سکے اور اس کے بعد سے اب تک کئی مشکلات اور پروپیکنڈو کا کھلم کھلا شکار بنے ہوئے ہیں نمبر تین یاسر عرفات یاسر عرفات فلسطین کے صدر تھے جنہوں نے فلسطین کے آزادی کے لیے بے پناہ کام کیا یاسر عرفات ایک ایسے دلیر اور سچے مسلمان حکمران تھے کہ انہوں نے پوری دوریہ کے سامنے اسرائیل کی وجود کو ماننے سے انکار کر دیا تھا امریکہ اور یہودیوں نے یاسر عرفات کو متعدد بار خریدنے اور اپنے باتوں میں لینے کی کوشش کی مگر یاسر عرفات نے کبھی بھی فلسطین کے آزادی سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا وہ ایسی واحد حکمران ہے جن کی ساری زندگی اپنے ملک کے لیے جدوجہت کے اندر گزر گئی جس کی وجہ سے ان کو صحت کی بہت سارے مسائل لاکھ ہو گئے لہٰذا اپنے علاج کے لیے انہوں نے فرانس کی شہر پیرس کا رخ کیا جہاں پر ان کو زہر دے کر مار دیا گیا یاسر عرفات کے میڈیکل ریپورٹس آج تک پوری دلیا کے نظروں سے غائب ہے نمبر چار شاہ فیصل شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ اور امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنماء تھے آل سعود کے اندر شاہ فیصل ہی واحد حکمران ہے جن سے پوری امت مسلمہ کے لوگ آج بھی پیار کرتے ہیں انہوں نے بادشاہ بننے کے بعد نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری امت مسلمہ کے ترقی کے لیے کام کیا شاہ فیصل کے گیارہ سالہ حکومت کے دوران سعودی عرب ایک پس ماندہ ملک سے ایک ترقیافتہ ملک کے اندر تبدیل ہو گیا جب شاہ فیصل تخت پر بیٹھے تھے تو مسلمان لڑائی، جھگڑوں، شرپسندی اور ذات پات کی جھگڑوں کے اندر مبتلا تھے لیکن شاہ فیصل کے دور حکومت میں تمام امت مسلمہ نے ایک ساتھ مل کر اپنے اختلافات کو ختم کر دیا یہ شاہ فیصل کا ہی کمال تھا کہ فلسطین جو کے پہلے صرف عرب ممالک کا مسئلہ تھا انہوں نے اسی پوری امت مسلمہ کا مسئلہ بنا دیا شاہ فیصل کی اس پولیسی سے امریکہ اور یورپ کو کافی پریشانی ہونے لگی لہٰذا انہوں نے کئی مرتبہ شاہ فیصل کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی اور پھر بلاخر یورپ کی کوششوں سے 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کو انہی کی بھتیجے کے ذریعے شاہی دربار میں گولی مار کر قتل کروا دیا گیا نمبر پانچ صدام حسین صدام حسین عراق کی وہ عظیم رہنما تھے جو دشمن کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کیا کرتے تھے انہوں نے بغیر کسی ڈر کے سترہ جنوری 1991 کو اسرائیل پر ہی حملہ کر دیا اور اس حملے کے بعد اسرائیل سمیت پورا یورپ بھکلا اٹھاتا صدام حسین کی دوری حکومت میں عراق کو کافی ترقی حاصل ہوئی لیکن امریکہ اس سب سے کافی ناخوشتا امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل کی ہی پڑوس میں اس کا سب سے بڑا دشمن بیٹھا رہے لہٰذا امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر حملہ کر دیا امریکہ نے یہ الزام لگایا کہ صدر صدام حسین کے پاس کچھ جوہری ہتیار ہے جن سے پوری دنیا کو خطرہ ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی کو عراق سے کوئی بھی جوہری ہتیار نہیں مل سکا اور اسی بھی بنیاد الزام کی وجہ سے نہ صرف کا علاق عراقی مارے گئے بلکہ صدر صدام حسین کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا نمبر چھے کرنل قضافی کرنل قضافی لیبیا کے ایک طاقتور ترین مسلمان حکمراء تھے انہوں نے لیبیا پر تقریباً چالیس سال تک اپنی حکومت کو قائم کر رکھا جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو کرنل قضافی وہ واحد مسلمان حکمران تھے جنہوں نے نہ صرف اس کے سریعام مضمت کی بلکہ قوام متحدہ میں اس کے ہواریوں کو کھری کھری سنا دی اس کے بعد انیس سو ستر کی دہائی میں کرنل قضافی نے تیل کی سپلائے کو روک کر امریکہ اور یورپ کو توانائے کے بہران کا شکار کر دیا لیکن جب کرنل قضافی نے تیل کو ڈالر کی بجائے اپنی لوکل کرنسی میں بیچنے کی بات شروع کی تو یہ بات امریکہ کو بلکل بھی برداشت نہ ہو سکی جس کے بعد امریکہ نے لیبیا کے اندر کرنل قضافی کے خلاف بغاوت شروع کروا دی قضافی نے ان لوگوں کو اپنی طاقت کے ذریعے کو چلنے کی کوشش کی مگر وہ اس میں ناکام رہے اور پھر سترہ اکتوبر دوہزار گیارہ کو باغیوں نے کرنل قضافی کو بھی شہید کر دیا اور بھی بہت سے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے اسلام کی سلامتیں اور استحکام کے لیے موصر اقتامات کیے اللہ سبحانہ وتعالی سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اسلام کی اشاعت اور خدمت کی توفیق عطا فرمائی آمین سم آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موکر